اِنَّكَ اَحْلُ الْتَقْوَىٰ وَأَحْلُ الْمَغْفِرَةِ رَبِّ لَكَ الْحَمْدُكَ مَا يُنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَزِيمِ سُلْطَانِكَ اللَّهُمَّ لَا بَحْسِيثًا عَلَيْكَ وَأَنْتَكَ مَا أَسْنَيْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں انتہائی احترام کے لائے کورمان حضرات السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں بین کے آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ مجھ کو یاد آگیا کہ گفر ایک بادشاہ نے کوئی کی آواز سنیا تو دربانوں کو وزیروں کو بھیجا کہ بھی یہ آواز بہت خوبصورت ہے اس کو پگڑ گیا ہو تو سارے دربان وزیر گئے بہا باو میں کوئیل کو ڈونڈنے تو کوئیل نے نہ ملنا تھا نہ ملی تو انہوں نے کہا بھئی بادشاہ نے کوئیل کو کبھی دیکھا تو ہے نہیں ادھر ایک اللو پہ نظر پڑ گئی تو انہوں نے جال مارا اس اللو پر اور اس اللو کو پگڑ کر لے آئے اور بادشاہ سے کہا یہ کوئیل ہے تو جس کو آپ اس وقت کوئیل سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ایک کلو ہے کوئیلیں تو سانے بیٹھویں اصل میں تو آپ لوگ اس قابل تھے کہ یہاں آپ کی بات سنی جاتی ہیں لیکن یہ میرے بھائی کا احسان ہے اور آپ حضرات پر شکت ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ کو ادھر آنے کا موقع دیا بات کرنے کا موقع دیا میرا علم بھی ناقص ہے اور سوچوں کی عوصتیں بھی ناقص ہیں اس لیے میرے مجھ سے اگر کوئی ایسی بات نکلے جو قابل اعتراض ہو تو آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ مجھے ٹوک کے سمجھا سکتے ہیں میری زندگی کا سفر عجیب رہا ہے کہ جب میں شو بیس میں تھا تو ہم پیسہ خرچ کیا کرتے تھے اس چیز پر کے کسی طریقے سے میرا نام اور مشہور ہو جائے اور زیادہ لوگوں کو میرے بارے میں پتا چل جائے اور اس پر ہم خود پیسہ خرچ کرتے تھے پیسہ ہم اتنا خرچتے تھے افاق آپ میں اتنا سا ہوگا تھا بلکل پھوڑا سا اور وہاں رہتے ہوئے ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی کہ اسی طرح کیونکہ جس فیلڈ سے میرا تعلق تھا دنیاوی لحاظ سے اس میں خودورزی دنیاوی لحاظ سے اس میں مال کی تمہ دنیاوی لحاظ سے اس میں جاہو جلال کی تمہ حب جاہ کی تمہ یہ اپنی انتہا پر تھی باقی کاروبار بھی ہیں دنیا کے آدمی تجارت کرتا ہے اس میں بھی اس کا جل کرتا ہے اس کا نام ہو آدمی بلازمت کرتا ہے اس میں بھی اس کا جل کرتا ہے اس کا نام ہو ڈاکٹر صاحب بھی یہ چاہ سکتے ہیں کہ ان کا نام ہو لیکن یہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس سے جس کام میں میں لگا با تھا اس میں ان تمام چیزوں کی تمہ اپنی انتہا پہ تھی یہاں تک کہ مجھے اب یاد آتا ہے کہ ہم سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے اس کو جس سے ہم کو لگتا تھا کوئی فائدہ نہیں آتا اور ہم نے اپنے اگرد گرد تین چار لوگ ایسے مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے جو ایسے لوگوں کو ہمارے قریب ہی نہیں آنے دیتے تھے جن سے ہمیں کوئی فائدہ آیا یہ میں میرا اس زندگی سے تعلق تھا تو وہاں کوشش ہی ہوتی تھی کہ مشہور سے مشہور سے مشہور ہو جائیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھتا تھا کہ جس کو اللہ کا دل کرتا تھا مشہور کر دیتے تھے ہمارے پیسہ سرچ کرنے نہ کرنے زور لگانے نہ لگانے اس کو فرق نہیں کرتا اور جب اس فیلڈ کو چھوڑ کے اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی صوت میں بیٹھ میں ان سے مجھے استفادہ ہو تو میرے اندر جو ایک اب میرے اندر جو دمہ ہے وہ گمنامی کی ہے کہ میں گمنام ہو جاؤں گا اب نفسی کو میرا پتہ ہی نہ چلے گا صرف میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف مجھ کو اور میرے اللہ کو پتا ہو کہ میں گھر گا رہا ہوں اگر کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہوں لیکن حیرت اس میں یہ ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ میں جتنا چھپنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی کسی نہ کسی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہوں پھر سے میں جتنا بچنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی میں پھر سے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہوں جب میں نے شو بس چھوڑا تو یہاں سلیم کامران میرا دوست بیٹھا گیا اسی ہال میں میرا آخری شو تھا یا دوست جو آخری شو میرا اس ہال میں تھا لڑکے لڑکیاں بھرے گئے خوب تالیاں پٹ رہیں گے اور میں یہاں سے جاتے میں اللہ کا شکر کر کے جانا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے جب شو بس چھوڑا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اب چونکہ اللہ کی ذات رازق ذات ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ مجھے بوکھا مار دے گا اور میرے پاک کھانے کو کچھ نہیں ہوگا مجھے یہ امید تھی کسی نہ کسی طریقے سے میرے کاروبار کا سلسلہ بھی شروع ہو ہی جائے گا حالانکہ مجھے کرنا کچھ نہیں آتا دانے کے سبب مجھے کچھ کرنا نہیں آتا شیطان فقر سے ڈراتا رہا کیا کرے گا کیا کریں گے میں آپ کے ساتھ اپنے یہ واقعات اس لیے شیئر کر رہا ہوں تک کہ کیونکہ علمی باتیں کرنے والے حضرات تو بیٹھنے ہیں میں کوئی عالم توبو نہیں میں تو اپنی کاربزاری آپ کو سنا سکتا ہوں تو جن حالات سے میں گزرا تھا جس دن فیصلہ دیا کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بس بہت ہو گئی بہت ہو گئی ارے کتنا کرے گا جنہید مجھے خیال آتا تھا کہ میں سنا کرتا تھا کہ اللہ کریم ہے کریم کس کو کہتے ہیں کریم اس کو کہتے ہیں جو گناہداروں سے الفت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اللہ کریم ہے اللہ اتنے کریم ہے اتنے کریم ہے کہ ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتے ہیں میں نے یہ بات سنی اچھا اس بات کا مطلب کیا آپ کو سمجھ نہیں آیا تھا پھر جب اپنی شویس کی سولہ سال کی زدگی دیکھی تو ہر روز جو گناہوں کے امار میں جمع کرتا تھا اور میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ میں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں یعنی اللہ یعنی میں نے جو گناہ کرنا ہے کل وہ میں آج پلان کر رہا ہوں کہ کل یہ گناہ کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے روک بھی سکتا ہے پکڑ بھی سکتا ہے لیکن اس نے مجھے مغلق دی ہوئی ہے بھیل دی ہوئی ہے علی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو یہ نہ دیکھا کر کے تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے کہ بڑا گناہ کر رہا ہے تو یہ دیکھا کر تو کس کے سامنے کر رہا ہے تو مجھے خیال آتا ہم پرواہ بھی نہیں کرتے تھے سولہ سال آنکھیں بند کر کے اللہ کی اتنی نافرمانی کی اتنی نافرمانی کی کہ اگر کم از کم درجے میں یہ حساب لگا لیں کہ دن میں ایک ہی گناہ کیا ہو تو سولہ سال کے اندر میں نے کم از کم دس بارہ ہزار گناہ کیے اللہ کے سامنے وہ مجھے معاف کرتا گیا میرے ماں باپ کی دعائیں ہی ہوں گی اور کیا ہو سکتا ہے مجھے معاف کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا ایک دن آکے میں نے جنیب بس کر خدا کے حواستے بس کر تو یہ گناہ اکیلا نہیں کر رہا تو تو کھڑا ہو کے سٹینج پر گا رہا ہے لیکن دیکھ یہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکی پر لڑکیاں ہیں ایک دن ایک حافظ قرآن میرے پاس آیا حافظ قرآن مجھے پتہ نہیں تھا یہ حافظ قرآن ہے کلین شیوک لڑکا بلکل سمارٹ ایک دم سے مجھے آکے کہتا ہے جنیب بھائی میں نے بڑا آپ کو سنا ہے آپ بڑا اچھا کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بڑی مہربانی دیری میں اندر سے بڑا خوش ہو گیا آپ کو پتہ ہے میں حافظ قرآن ہوں اچھا اب دین سے زیادہ دوری ہی تھی لیکن الحمدللہ تھے تو مسلمان ہی یہ تو پتہ تھا حافظ قرآن کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا اے خدا کے وقت دے تو حافظ قرآن ہے کہتا ہے ہاں تو میں نے کہا اب ہماری اپنی داڑی دیتی میں نے کہا تو تیری داڑی کہاں دیتی کہتا ہے جی وہ تو میں نے کٹا دی تو میں نے کہا وہ کیوں کہتا ہے آپ کو دیکھ دیکھے میں نے کہا مجھے دیکھے آپ کو دیکھے دیکھئے تو صحیح آپ کس قدر اس دنیا میں کامیاب ہیں میں نے کہا ارے لانت بھیلو اس قرآن کے حفظ کرنے کو میں تو یہ کام کروں جو آپ کر رہے ہیں میں آپ سے ایک رہا سیٹھنے آیا میں نے ایسے ہار جوڑے اس کے سامنے میں نے کہا خدا کے باتے میں ویسی پتہ نہیں کس راستے پر لگا ہوں اب تو تم بالکل گرنٹی پک ہی کر رہے ہو کہ میں نے اسی گڑے میں درنے دیں یار تم جاؤ جا کے خدا کے لئے اپنے قرآن پر اس کو یہ اس کام میں نہیں پڑھو اس نے کہا جی اگر آپ اس میں کسی دوسرے سے سیکھ لوں گا اس لئے بہتر ہے آپ سکھا رہے ہیں میں نے کہا میں تو نہیں سکھا ہوں گا اس بات کا بڑا مجھے دل پر اثر ہوا میں نے کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں گا میں سمچا کرتا تھا میں کھڑا ہو کے یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آخر یہ اس گانے کی محفر پر آنے والی لڑکی کسی کی بہن ہی تو ہے کسی کی بیٹی ہی تو ہے یہ کیا بات ہے کہ میں نے کسی کے گھر میں سے اس کی بیٹی اور اس کی بہن کو نکالتے یہاں پر لے آیا ہوں اور میں گانے گانوں اور وہ میرے گانوں پر نانچ رہی ہوں اب آپ مجھے ہوتے ہی بتاؤ کیا ایسی لڑکی کسی خالد بن ولید کو جنم دیکھتی کیا کسی ایسی لڑکی کے بطن سے کوئی محمد بن قاسم بیدا ہوگا کیا کسی ایسی لڑکی کو کوئی طارق بن زیاد اپنی ماں کہے گا میرا دل کام کام پڑتا ہے یہ سوچ اور ہمارے اس امت کو آج کسی خالد بن ولید کسی ابو عبیدہ کسی عمر فاروق کسی صدیق اکبر کسی علیہ المرتضی کسی ایسی ہی کی ضرورت ہے ہے کہ نہیں یا آج اس ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایک گانے والی کی ضرورت ہے ایک سکت کیلئے میں کہتا ہوں مٹی ڈالو گانا حلال لے کے حرام ہے پتہ نہیں اس چیز کو لے کر لوگ کیوں بڑھ جاتے ہیں مٹی ڈالو لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا آج کے اس مواشرے کو کیا کسی گانے والی کی ضرورت ہے یا کسی میں ایک دن اقبال اقبال کو پڑھ رہا تھا تو اس کی ایک نظر پہ میری نظر پڑی ہوئی اس کا نام تھا امامت کیا نام تھا جی امامت اس کے میں نے کچھ اشاعر پڑھی اور وہ اشاعر پڑھ میں وہ اشاعر پڑھتا گیا پر روتا گیا پر تا گیا پر تا گیا پر تا گیا پر روتا گیا میں شہرہ کے سامنے پڑھتا ہوں امامت آج ہمیں کیسے امام کی ضرورت ہے وہ اقبال نے بتایا مجھے آپ کو کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے یعنی اللہ تجھے بتائے کہ امامت کیا ہوئی ہے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے دیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست رخ دوست کیا ہے جی اللہ موت کے آئینے میں دکھا کر موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھے احساسِ ضیاء تیرا لگو گرم آنے جو نقصان اس امت کا ہو چکا ہے دیکھے احساسِ ضیاء تیرا لگو گرم آنے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے سان جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں سان جس پر یہ تیز کرتے ہیں چھوڑی فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہِ ملتِ بیضا ہے امامت اس کی یہ شیر سنے جارا لگا فتنہِ ملتِ بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاتین کا پرستار کرے سلاتین یہ بڑے بڑے گھر بڑے محل فتنہِ ملتِ بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاتین کا پرستار کرے تو میرے پیاروں آج تمہیں مجھے گانے والوں کی ضرورت نہیں ہے آج تم کسی ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو یہ بتائے جو ایک امام کو یہ بتائے کہ اسی کی دعا سے حضرت عبدالقادر جلانی وقت کے ولی بنے گی آج تمہیں پھر کسی ایسی فاطمہ کو زبرہ کی ضرورت ہے جس کی تربیت سے حضرت امام حسن اور امام حسین بنے گی آج تمہیں کسی ایسے جوان کی ضرورت ہے جس کو دیکھتا ہم کو سلطان صلح و تین ایوبی یاد آ جائے آج تو ہمیں کسی ایسے مفسر کی ضرورت ہے جس کی باتیں ہماری ہم پر کوئی سے ہی ایسا کریں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی باتوں نے کیا جیسے حضرت زیدن ثابت تھے آج ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے آج ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو ہمیں اندر سے چنجوڑ دے ہمیں اندر سے چنجوڑ دے میں سوچتا تھا مجھے ایک دن مجھے میں چار بینے لگا رہا تھا مجھے ایک چار بینے لگا رہا تھا مجھے ایک دن ایک ایک عرب گانے والے کا پتہ چلا کیونس کا رہنے والا تھا کیونس کا اس نے کہا آکے ریبنڈ آیا تھا وہ اس نے آکے کہا میں ایک دن اسی طرح سٹیج پہ کھڑا گا رہا تھا تو مجھ کو پیچھے سے آواز آئی ایک زوردار قسم کہ کیا جناب رسالت ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی قابل تھے کہ تُو ان کو نجواتا تو میں کام اٹھا اس کی بات کی آواز سنکے میں کام گیا میں نے کہا شاید یہ میرے اپنے اندر کی آواز ہے کہتا پھر تھوڑا تھوڑی دیر اور آگے بڑی مجھے ایک دم پھر آواز آئی کیا جناب رسالت ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی قابل تھے کہ ان کو تُو نجواتا کہتا یہ سنکے میں نے رونا شروع کر دیا سٹیج پر شوک ختم کر دیا آگے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساری رات روتا رہا صبح تیس سال کے بعد پہلی دفعہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا پہلی دفعہ وہاں جو گیا تو وہاں یہ کراچی پاکستان سے جماعت آئی بھی تھی وہ انہوں نے کیا بیان ہو رہا تھا میں بھی جا کے بیٹھ گیا انہوں نے میرا حال احوال پوچھا میں خوب ان کے گلے لگ لگ کے رویا انہوں نے مجھے یہاں بریج دیا اور اب یہاں میں چار مئنے لگا رہا ہوں اتنی بڑی اس کی لڑکی وہ جب بات کرنا شروع کرتا تھا عربی زبان میں بولتا تھا وہ سارا مجمع ہچکیں لینے کے روٹا تھا آج ہمیں کسی ایسے کی ضرورت کسی ایسے کی کہ جس کا ہاتھ اٹھے تو اللہ پاک ہمارے اس تنظر کو ختم کرتے بہت دیل ہو گئی بڑا نقصان ہو گیا بڑا نقصان ہو گیا ہمارے آپ خود بتاؤنا پانچ سال کے بچے کے گلے میں جب ٹائی ڈال کے سب سے ٹوپی اتار کے اس کو سکول بھیجو گے تو پھر وہ اس ٹائی میں ہی اپنی عزت محسوس کرے گا کہ سرپن نبی کی سنت ڈال کے عزت محسوس کرے گا جب اس کو ہائے ہینو سکھاؤ گے ساری زندگی تو اس کے بھو سے کیسے السلام علیکم ورحمت اللہ نے کرے گا کیسے نکلے گا پھر تو وہ یہی کہے کہنا اے بھائی سنت ہے کر لیا کر لیا نہیں گیا تو گنا کوئی نہیں کہاں سے آئے یہ فتوے یہ کیا کسی مسلمان کے مجھ سے نکلے والی بات ہے ڈوب مرنا چاہیے وہ قوم کیسے عزت کا مطالبہ کر سکتی ہے جو اپنے نبی کے طریقوں میں اپنی عزت حضر ہم نے یہ تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خون اور پسینے میں تیرے لی یہ دین ہم تک پہنچا اور ہم اس میں اپنی عزت نہ محسوس کریں اور جلو نے ہماری اپنی جانے بچانے کے لیے ہماری نسلوں کو کار ڈالا ان کے طریقوں میں آج ہم بڑا ہی محسوس کرتے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایسے لوگوں کو دنیا کی اقوام بنا دیتی ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ان قوموں کا غلام بناتا ہے جن کے طریقوں میں وہ قومیں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ گئے ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ ہم کینیڈا میں تھے تو ایک ہم بیٹھوئے تھے ایک جگہ پر تھا ایک خاتون آئی ہمارے پاس اس نے اپنی جینز وغیرہ پہنی لی تھی ایسے ٹی شٹ وغیرہ مین کے آئی اور کھڑا ہوکے سامنے کھڑے ہوکے بولا ہمیں بولا کہ کیا آپ لوگ پردے کی بات ہر وقت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایسے چادر ہو لی بھی میں نے ایسے چادر ہوتا اور ایسے کر کے اچھا ہزی اس عورت کی طرح میں نے کہا اس کو لپیٹ لو زیرا تو اس نے لپیٹ لی اچھا دکھو کہتے ہیں اب بتاؤ کیسا محسوس کرتی ہے کہتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی غیبی طاقت کی حفاظت میں آگئی ہیں آج کیا ہوگیا ہم کیوں اتنے بے حس ہوگئے ہیں کیوں اتنے بے حس ہوگئے ہیں وجہ یہ ہے کوئی بتانے والا نہیں کوئی بتانے والا نہیں اتبار نقصان ہو چکے ہیں ہمارا کتنی دیر ہو چکی ہیں اب بھی واپس آ جاؤ اب بھی واپس آ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک اشاہت کی بتاؤں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غربہ کامیاب ہو گئے غربہ کامیاب ہو گئے غربہ کامیاب ہو گئے تو اس محفظ میں حضرت عثمان غیر حضرت عبد الرحمن بن عبد بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے یہ حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ صحابی میں تم جس کو غیر سمجھ رہے ہو میں اس غریب کی بات نہیں کر رہا میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے جب میری سنتوں پر عمل کرنے سے زیادہ آسان ہوگا کہ وہ ہاتھ میں دہتے انگاروں کو لے لیں اس وقت جو میرا امتی میرے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرے گا اس وقت کے لوگ اس کو غریب سمجھیں گے مسکین سمجھیں گے اس کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے نکاح میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ غربہ کامیاب ہوگئے غربہ کامیاب ہوگئے غربہ کامیاب ہوگئے غربہ کامیاب ہوگئے یہ تو ایسا دور ہے یہ تو ایسا دور ہے جس دور میں آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا دین کے اگر دس جزب ہیں دین کے اگر دس جزب ہیں تم نے ایک چھوڑا تمہاری پکڑ ہوگی میری امت کا ایک طبقہ آنے والا ہے جب ہر طرف کفر کی ہوایں چل رہی ہوگی وہ ایک جزب کو پڑھیں گے اور پکڑیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے ایک جزب کو پکڑیں گے کامیاب ہو جائیں گے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا سو شہیدوں کے سواب کے برابر ہے سو شہیدوں کے ہم بیٹھ کے صرف پانی پیتے ہیں نا بیٹھ کے پانی پینا اس میں چھ سنتیں ہیں سب سے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم در کے پڑھ کے پینا دوسرا دائیں ہاتھ سے پینا تیسرا دیکھ کے پینا چوتھا تین گھونٹ میں پینا ایک آپ نے ذہن سے نکل رہا ہے مجھے آپ کو یاد ہوگا پانچوں میں بیٹھ کے پینا چھٹا آخر میں الحمدللہ تو چھے سنتے ہو گئی چھے سنتے ہو گئی چھے سو شہیدوں کا سواب ہے اگر ہم صرف بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پانی پی لیں چھے سو شہیدوں کا سواب یہ کیسا عظیم شان نبی ہے کیا اس کی کیا اس کی مرتبت ہے اللہ کے سامنے کہ جس کے طریقے پر پانی پی لینا ہمارے لیے جنت ہوں کہ پانی پی لینا جس کے طریقے پر ہمارے لیے جنت پکی ہو جائے یہ کیسا عظیم شان نبی ہے کیسا عظیم مرتبت نبی ہے جس کی جان کی قسم اللہ پاک قرآن میں کھا رہے ہیں یعنی پچھلے انبیاء کو کسی کو یا یحیہ یا زکریہ یا موسیٰ یا عیسیٰ یا مریم کہہ کے پکار رہے ہیں ایک دہو بھی جناب رسالت مہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے اللہ نے قرآن میں نہیں پکارا کنیتوں اور القاب سے پکارا یا ایوہ المزمد یا ایوہ المتصر یا ایوہ النبی کیسے ہم نہیں کہتے ہیں جرنرل صاحب کیسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے وکیل صاحب عزت سے مولانا مفتی صاحب ایک دفعہ بھی نام لے کر نہیں پکارا گنیتوں سے پکارا یہ کیسا کبھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ پاکہ فرما رہے ہیں آپ میری دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہمارے نبی کو اٹھا کے تو عرش کی اوپر بلا دیا اور جب آپ اپنی نالین مبارک اتارنے لگے تو اللہ پاکہ نے پوچھا ہے آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے کبھی کہا اللہ یہ تیرا عرش ہے میں یہاں نالین اتارنا چاہتا ہوں عدد کے لئے تو کہا ایسا نہ کہیے میرے عرش نے یہ ترخواست کی مجھ سے کہ جب آپ کا نبی آپ سے ملنے آئے تو اس سے کہیے کہ وہ نالین مبارک نہ اتارے میں اس کی نالین کی برکت حاصل کرنا جاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے جا رہے ہیں تور کی طرف اللہ پاکہ پوچھتے ہیں آپ دوڑ کے کیوں آئے کہا یاد اللہ آپ کو راضی کرنے کے لئے میں آپ کو راضی کرنے کے لئے جیسے ہم نے اپنے ملازم پھولائیں ہمارا ملازم بھاگا میں نہیں آتا ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں خیالت تجھے راضی کرنے کے لئے اور یہاں اللہ پاکہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اے میرے نبی تیرا رب تجھ کو راضی کر دے گا جس کے راضی کرنے کے لئے میں اور آپ یہاں پر آئے ہیں وہ اس فکر میں ہے کہ اپنے حبیب کو راضی کر دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا میرے لئے جنت سے ایک ممبر آئے گا اور مجھ کو اللہ پاکہ فرمائیں گے کہ تو اس ممبر پر بیٹھ ہے میرے حبیب میں اس خدشے سے کہ کہیں میں اس ممبر پر بیٹھوں اور یہ ممبر مجھ کو اڑا کے جنت میں نہ لے جائے میں اس پر بیٹھوں گا نہیں لیکن کیونکہ میرے رب کا حکم ہوگا میں اس پر ہاتھ رکھ لوں گا اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کے تو جنت میں نہ دافل ہو جائے کیسا عظیر و شان نبی ہے ہمارا کیسا نبی ہے ہمارا ہم ابھی نات سن رہے ہیں ہم اور ماشاءاللہ سے اتنی اچھی اچھی ناتیں پڑھیں قرآن میں بھی ہمارے نبی کے بارے میں نات پڑھیں قرآن میں بھی نات پڑھیں ما كان عزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ روحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد و جالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی لین مخواہ یہ ہمارے اللہ تعریف کر رہے ہیں ہمارے نبی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا یہ قرآن نہ پڑھ رہے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں يَا سِيخ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے میرے نبی یہ کہتے رہے ہیں جو کہیں کہیں آپ میرے نبی على صراط مستقیم ارے آپ تو پہلی صراط مستقیم پہ لگے ہیں خدل للمتقین آپ ترنے والوں کیلئے ہدایتیں یہ ہمارے نبی کی تعریفیں ہو رہی ہیں نُون وَالْقَلَمِ بَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَدِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ نُون مجھ کو قلم کی قسم میرا نبی مجنون نہیں مَا أَنْتَ بِنِعْمَدِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ او پھر اِنَّكَالَ عَلَا خُلُقِنِ عَزِيمِ مِرِ نَبِی جا بات ہے آپ کی اخلاقی جس کی اخلاقی رب جلیل تعریف کر رہا ہو اور اس کے طریقوں کو میں اور آپ کہیں ارے بھائی سنت ہی تو ہے دوب مرنے کا مقام نہیں ہوں تو پھر اور کیا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اب انہوں کے جھونڈا ہی ہم کو بجانے کے لیے دوب مرنے کا مقام ہے ہمارے انہوں نے کہا قریش میں حضرت بنو علیہ السلام کو ان کی موم نے کہا تو گمراہ ہے تو گمراہ ہے حضرت بنو علیہ السلام نے خود اپنی صفائی پیش گئی میں گمراہ نہیں ہوں میں گمراہ نہیں ہوں یہاں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تحمد لگائی آپ پر کہ یہ شاعر ہیں اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خود فرماتے ہیں قرآن آپ کی صداقت میں اترتا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ ہر جانے ان جانے کی قسم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ مِنَا نَبِي شَاعِرَ نَيْهِ قَلِيلًا مَا تُقْمِنُونَ تم لوگوں کو پتا کچھ نہیں تم جاہر ہو وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن نَا وہ جَدُوْدَرَ ہے قَلِيلًا مَا تُبْسِرُونَ تم میں پتا کیا ہے تم لوگ کو اور نہیں کرتے یہ اللہ پاک خود ہمارے حضموس حلی اللہ علیہ السلام